السلام علیکم پاکستان اور ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو پی ختیچہ موم لائف ان ہولینڈ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے بچوں کو سکول چھوڑا ہے اب میں کہاں پہ جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں سکول بس کی طرف جہاں پہ آنی ہے آج پاس میرے بیٹے نے آج جانا ہے ٹرپ پہ ایک دن پہلے میری بیٹی ٹرپ پہ گئی تھی تو آج میرے بیٹے نے ٹرپ پہ جانا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد پاس آئے گی اور اس کے بعد بچے آئے جائیں گے لائن پہ لائن بنا کے اپنی ٹیچرز کے ساتھ اور بچے جو ہیں نا ان کی نظریں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ماما بابا یا دادا دادی یا نانانی کہاں ہیں جیسے ان کو ان کا چہرہ نظر آتا ہے جو چہرے پہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں چمکتی ہیں وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ وہ منظر وہیں پہ قید کر لیں اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور میں جلدی جلدی جا رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی آنے سے پہلے میں وہاں پہ کھڑی ہوں اور وہی چمک وہی خوشی میں محسوس کر سکوں اور قید کر سکوں کس میں؟ ویڈیو میں تو پھر کیا خیال ہے آپ کا آپ پہ اپنے بچوں کی خوشیاں ایسے ہی قید کرتے ہیں ویڈیو میں یہی وقت ہے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا یہی بچپنا ہے بچوں کا اور تو آ گئی ہے میرے بچوں کی میرے بیٹے کی کیا سب بچوں کی ڈبل ڈیکر بس ڈبل ڈیکر بس میں کس کس کو بیٹھنے کا شوق ہے میں اپنے امی ابو کے ساتھ ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ ہوں اور وہ بھی سب سے اوپر والی جگہ پہ مجھے بھی بہت ہی شوق تھا اور یہ آئی ہے دو ڈبل ڈیکر بس اور میرا شہزادہ پہلی تفاہ جا رہا ہے سکول ٹرپ کے ساتھ اور اس کے بعد بچے چلے جائیں گے بس کے اندر جب بس چلی جائے گی تو پھر میں آ جاؤں گی گھر گھر میں میں نے بنانا ہے ناشتہ ناشتے میں آج میرا کھانے کو کیا دل کر رہا ہے چلیں آئیں دیکھتے ہیں تو آج میں نے بنائے ہیں فرنچ ٹوست انڈے والے اور بیٹھ میں مرچیں نمک ڈال کے اور ساتھ ہے جی چائے کا کپ یہ میں نے ٹوست بنائے ہیں چائے میں ڈیبوڑ ڈیبوڑ کے ڈیبوڑ ڈیبوڑ کے کھاؤ گی اور اس کے بعد میں نے کھانا کھانے ہیں دپیر کا نہیں رات کا کھانا بھی ساتھ ہی چڑھا دیا تھا اور یہ بنا رہیوں میں آلو گوشت کا سالن میری بیٹی کو بہت ہی پسند ہے اور میری بیٹے کو بہت ہی پسند ہے آلو اور ساتھ ہی میں نے برتن دولیاں کچن کا کام کر لیا ہے اور جو میں نے چھوٹ چھوٹے کام کرنے تھے وہ بھی کر لیے ہیں اور یہ ہے جی فائنل لک سالن کی سالن ہوگی ہے تیار اوپر میں نے میتھی کو پیس کے ہاتھ ہم سے ڈال دیا ہے سالن کے اوپر بہت مزے کی اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مجھے دیکھ کے پھر بھوک لگ گیا کہ بس جمی والا سالن شوربے والا کس کس کو پسند ہے ایسا سالن کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اب ہو گئے جی دوپیر کا ٹائم بچوں کی واپسی کا ٹائم پہلے میں نے لینا تھا بیٹے کو اس کے بعد پھر لینا تھا میں نے اپنی بیٹی کو سکول سے تو جی آ گئی ہے دوبارہ سے ڈبل دیکھ کر بس واپس بچوں کو لے کے خیر خرید سے اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں تو وہ ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہیں ہمارے اپنے تو جی ایکسائٹڈ اور اس کے بعد دن ہوتا ہے دوسرا دوسرے دن کی صبح تو آج تھی بچوں کو چھٹی دو دن بچے ٹرپ پہ جاتے رہے اور آج میں نے بال کٹوانے تھے ان کے بچوں کے تو یہاں پہ میں بال کٹوانے ہی ہوں اپنے بچوں کے بیٹی کے بالوں کی میں نے سیٹنگ کروانی تھی اور بیٹے کے جو بال تھے وہ میں نے کٹوانے تھے اور اس کے بعد پھر بچے ہیں پیامے میں ہی اور ساتھ ہی میں ان کو لے کے آگئی تھی کہاں پہ جنوروں کے چھوٹے سے فارم میں بچے یہاں پہ آکے بہت ہی خوش ہوئے تھے بکریوں کو پیار کر رہے تھے لادیاں کر رہے تھے ان کو درختوں کے پتے کھلا رہے تھے لیکن درختوں کے پتے کھلانا یہاں پہ منع ہے بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود سے کھانا نہیں دے سکتے لیکن خیرہ دو تین پتے تھے وہ بکریوں نے کھا لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے اور میں نے ان کے کپڑے اس لیے نہیں چینج کی کہ جب بال کٹوانے ہیں تو کپڑوں پر بال گیری جاتے ہیں اور واپسی پی آکے پھر میں نے ان کو نایا نایا کرانی ہے اور ان کے بالوں کی سیٹنگ ہو گئی تھی بہت اچھی جس نے بال بہت اچھے اور لمبے کروانے ہیں تو وہ ٹھیک آٹھ ہفتوں کے پات بالوں کی ٹریمینگ کروائیں ہر آٹھ ہفتے کے بعد آپ بالوں کی ٹریمینگ کرواتے رہیں گے تو بال بہت اچھی اور خوبصورت ہو جائیں گے میری طرف سے آپ سب کے لیے یہ چھوٹی سی ٹپ ہے ضرور اسما کے دیکھیں کہ آپ پورے آٹھ فیک کے بعد اپنے اور اپنے بچوں کی ٹریمینگ ضرور کروائے گا بالوں کی ٹھیک ہے نا جی کیونکہ آپ ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اور اس کے بعد پھر میرے بچوں نے کھیلا ریت میں ڈیر سارا آج تھا میرے بچوں کا سٹوڈی ڈیر ہمارے بچوں کے سکول میں تھا باقی کے بچے سکول گئے ہوئے تھے ہر کسی کے سکول کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے ان کو ہر کسی کو ایک دفعہ ایک ساتھ ہی چھوٹیاں نہیں ہوتی یہاں پہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اور جیسے ہی چھوٹی ہوگی تو سارے بچے یہاں پہ ڈریکٹلی کھیلے آ جاتے ہیں مام اب اپنے ساتھ ان کو پارک میں لے آتے ہیں کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو بھی یہاں کے بچے جو ہیں یہاں پہ باہر کھیلتے ہیں کیونکہ ہارلینڈ میں تقریباً زیادہ تر بارشیں رہتی ہیں اور یہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ برف کے نہیں ہیں کہ بارش میں پکل جائیں گے ہمارے ہاں تو چھوٹیاں ہو جاتی ہیں جس جن بارش ہوتی ہے اسے آفیس والے بھی چھوٹی مار لیتے ہیں بچے سکول سے چھوٹی کر لیتے ہیں یہاں لوگوں نے چھوٹی کرنی ہے لیکن یہاں کے بچے صبح موہ ہندیرے سکول جاتے ہیں بسدیوں میں سورج بہت لیٹ نکلتا ہے اور ساڑھے ساتھ بجے آزان ہوں گی یہاں کا محول کیسا ہے اب دیکھیں جیسے یہ رول اوپر کو جائے گا تو پانی آنا شروع ہو جائے گا اور یسے ہی رول نیچے کو جائے گا پانی بند ہو جائے گا اور اس کے بعد بچوں نے رج رج کے کھیلا اور اس کے بعد میں آگئی ہوں گھر میں میں بچوں کی چیز کو یہاں پہ کاس بولا جاتا ہے اور یہاں کی چیز پوری دنیا میں مشہور ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ جو سائٹ کے کنارے ہوتے ہیں میرے بچے نہیں کھاتے میرا بیٹا تو کھا لگتا ہے لیکن میری بیٹی نہیں کھاتی بڑی کوشش کی ہے میں نہیں کھانا تو میں کار دیتی ہوں ساتھ جو آپ کو گاجرے نظر آ رہی ہیں یہ گاجرے ہیں بنانی میں جوس میں دو دھاکے رکھی ہیں گاجر اور مسمی انار اور چکندر ان سارو کا مکس میرے جوس دینا ہے جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے چیز کو دیکھ کس کس کو کریونگ ہو رہی ہے چیز کھانے کی مجھے بھی کریونگ ہو گی تھی اور میں لگی کھانے اور یہ جو جب میں نے پچھلے ویگ کو شاپنگ کی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تو چیز جو میں نے سب سے نیچے رکھ دی تھی اور سبسیاں وغیرہ فروٹس وغیرہ تو ان کے وزن سے یہ چیز تب کے اور چپکے خیرہ کوئی بات نہیں بن جائے گی تو یہ ساری چیز بریڈ کے اوپر پگل جائے گی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ توے پہ بھی بنا سکتے اگر کس کے پاس توس نہیں ہے تو تو پہ بہت مزے کی بنتی ہے کسی دن میں آپ کو دکھاؤ گی تو پہ یا فرائی پان میں کیسے بنتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے تو بچے بابا کے ساتھ کچھ اپنی بات من وار رہے ہیں وہ میں انشاء اللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤ گی تو کس لگا ملتی ہوں نیم مانگ کے ساتھ تقریبا میں نے کھانا رات کا کھا لیا تھا پون چھ بجے وہ میرے ہسپن کی پلی رو جی میری لئے صلاة اور ایک روٹی اور میں چاہتی ہوں اجازت میری طرف سے اللہ حافظ اور خدا ممان